حضر ملکم دوستو دنیا میں مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی ان کی اپنی سوچ وہ مختلف قسم کی سوچ کے لوگ پائے جاتے ہیں ان میں کچھ مغرور بھی ہیں کچھ لالچی ہیں کچھ یعنی چرب زبان ہیں کچھ چپلوس ہیں کچھ یعنی جو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں لیکن ابھی ان میں سب میں جو اگر کمپیریزن کیا جائے تو سب سے میرے خیال میں جو دو قسم کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں ان میں ایک تو وہ ہیں کہ جو اپنے کسی اصول پر قائم ہیں اور دوسرے بھی وہی لوگ ہیں لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو اپنے اصول پر قائم ہیں لیکن جب ان کی اپنی ذات پر کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ پھر وہ اخلاق سے گر جاتے ہیں اور ان میں ہم تقریباً سب ہی آتے ہیں یعنی جو لوگ زیادہ خود کو صحیح سمجھتے ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ یہ ہے بلکہ ایک عدیس کا حوالہ بھی ہے کہ آپ وہ شخص منافق ہے جس کو جو غصے میں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتا یا جس کو اپنی اس پر افتیار نہیں رہتا تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یعنی مقصد یہ ہے کہ سب سے اہم چیز اخلاق ہے ابھی ہم سب اپنے اپنے اس حساب میں بلکہ ٹھیک جا رہے ہیں اور کوئی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی اصحاب سے اگر دیکھا جائے تو بہتر آپ وہی شخص ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہے اور اخلاق ابھی مذہبیہ والے سے بھی جائیں تب بھی دنیا تاریخ کے اصحاب سے جائیں تب بھی ابھی ایک بندہ ہے اس کی یعنی اس کی ریسپیکٹ ہے لیکن اس کی ریسپیکٹ عودے سے ہے ایک بندہ ہے جس کی دہشت ہے اس کی لوگ اٹھتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں یا ملتے ہیں یا اس کو یعنی چودری خان جو بھی ہے راجہ جو بھی ہے یا نہیں اس کو کوئی لکب دے کے ایک وہ شخص ہے جن میں کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی عودہ ہے ان کے پاس نہ کوئی مال دولت ہے نہ کوئی اس طرح کا کوئی چیز ہے لیکن ان کا اخلاق بہت اچھا ہے اور میرے خیال میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق بہت اچھا ہے اخلاق سے مراد یہ کہ ابھی آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ اگر دس بندے آپ گئے ہیں کہیں دس بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجھے نہیں میرے عودے کو میرے اس رتبے کو میری دولت کو میرے یعنی اس حساب سے یا میرے بدماشی سے یہ مروب ہیں وہ عزت نہیں ہے وہ قطن عزت نہیں ہے عزت کونسی ہے کہ آپ کو آپ کسی کے دل میں آپ کسی کے دل میں بستے ہیں آپ کسی کے دل میں آپ کی جگہ ہے اور وہ بندہ آپ کے سامنے جب اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ میری رسپیکٹ میں کس طرح ہے اور ایک بندہ وہ ہے جو آپ کو رسپیکٹ کرتا ہے اٹھتا ہے کھڑا ہوتا ہے اسلام کرتا ہے آپ سے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ میرے پیٹ پیچھے وہ ایسا نہیں ہے وہ ہماری ایک معذرت مجھے آج فلو ہے تھوڑا سا اس وجہ وہ ہمارے ایک فوت ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے گاؤں کے تھے وہ اپنی ہماری اپنی زبان میں جو ہے پتھواری میں وہ کہتے تھے کہ اگر کسین پہ دوروں آنا ہے تو تو ساں اس کی آسو تو ساں اس نے بیٹا تو ساں کول کھلتا ہے تو تو ساں اس کی آسو کے ارتواریاں بجی اوشنے پہ تو بڑی عزت کرسی تو ساں نہیں میشہ آسی آسی میں مارے والد نے اترام کرنا بہت ریسپیکٹ کرسی تو ساں نہیں میشہ جیتاں ملسی اس نے ریسپیکٹ کرسی اس نے نصبت اگر تو ساں اس کی آسو کے اوہ توڑی ماؤں خسم ہو اس نے مطلب دونے کیا لیکن گل کرنے نو فرق اخلاق نو فرق یعنی اس اس نا اوہ اس نا اوہ اس نا اوہ اس نا مکاماری دند پڑھنی دے مطلب ایک کیا لیکن مخصد آنے نے یہا کہ اس کی یعنی سب تو بہترین اگر کسی چیز کی کوئی سمجھا گشنا سمجھا جاتا ہے اگر کوئی سب سے بہترین چیز ہے تو وہ یہی اخلاق ہے اخلاق آپ کو بہت بلندیوں میں لے کے جاتا ہے اور اگر آپ آپ کہتے ہیں کہ میرا یعنی امام کہتے ہیں مسجد میں جماعت میں اور آگے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کافروں کو مسلمان کرو دوسروں کو مسلمان کرو جو غیر مسلم ہیں ان کو مسلمان کرو بھئی کیسے مسلمان کرو بھئی گالی وہ دیتے ہیں ہم بھی گالی دیتے ہیں یعنی برا سمجھتے ہیں ہم جو معاشرے میں جو برائی ہیں وہ سب کی ہم وہ کرتے ہیں کہ ہم جا کے بیٹھ جائیں کہ بھئی ہمیں ایسے نہیں ہوتا اس طرح بالکل نہیں ہوتا اگر رہنا ہے کسی کے دل میں رو اگر عزت قرآن نہیں ہے تو دل سے نہیں جھوٹی عزت کا کیا ہویا کچھ بھی نہیں ہے وہ یہ خود کے ساتھ دھوک ہے تو میرے خیال میں ابھی معاشرے کو سب سے اہم چیز جو ہے اس کو اخلاق کی ضرورت ہے بچوں میں بڑوں میں چھوٹوں میں ہم نے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ابھی اگر ساتھ پوچھے تو ہمیں یہ اخلاق کے بارے میں تو ہم زیر ہوئے ہیں اللہ پاک آپ سب کا اہمین ناظر ہوں خوش رہے ہیں اور ہمیشہ خوش رہے ہیں یہ زندگی بہت مختصر ہے جینا ہے آپ نے پیسے کے پیچھے باگے ہیں اگر دولت مل بھی گئی تو کیا ہوگا خوش نہیں ہے تو کیا ہے اگر آپ کو یعنی کسی صاحب سے بھی آپ کو رتبہ مل گیا تو اگر دل خوش نہیں ہے تو کیا ہے اس لئے کوشش یہ کریں کہ خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں خوشیاں بانٹیں گے تو خوشیاں آئیں گی آپ کسی کے گھر میں پتھر مار رہے گے تو واپس پھول نہیں آئے گا آپ اگر کسی کو یعنی اچھے الفاظ میں کسی سے بات کریں گے تو آپ کی رسپیکٹ بھی کریں اللہ آپ سب کا اہمین ناظر ہوں خوش رہیں پس خوش رہیں اور یہی زندگی ہے بس میرے نزدیک یہی زندگی ہے اسلام علیکم